السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصص حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہم سورہ یوسف کی تفسیر بھی ساتھ پڑھے ہیں آج آیہ نمبر 51 دیکھتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قَالَ مَا خَطْبُ كُنَّ اِذْرَا وَجُنَّ يُوسفَ عَن نَفْسِهِ قُلْ نَحَاشَ لِللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَ دِمْ مَرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصَصَ الْحَقِّ اَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ تو جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے وہ کیس حل کریں جس کی وجہ سے میں بے قصور اندر ہوں ان عورتوں کے بارے میں پوچھیں تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْرَا وَتُنَّ يُوسفَ عَن نَفْسِهِ تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تو وہ عورتیں بولو تھیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوِنِ تو انہوں نے کہا حاشا اللہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی کوئی برائی نہیں جانی اور پھر جب عورتیں گواہی دے چکیں تو قَالَ تِمْرَاتُ الْعَزِیزِ تو عزیزِ مصر کی بیوی نے کہا الْآنَ حَسْحَسَ الْحَقُ اب تو حق بات ظاہر ہو گئی ہے اَنَا رَاوَتْتُهُ عَن نَفْسِهِ میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ سچوں میں سے تھے یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے انہیں جیل میں جانا پڑا اصل میں میں نے ہی یہ کام کیا تھا کہ انہیں اپنی طرف راغب کرنا چاہتے تو اب آئے مبارکہ نمبر 51 کی تفصیل دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات آپ پر واضح ہو جائے یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آگئی کہ یوسف علیہ السلام کیوں رکے رہے اور کیا وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے کسی کا نام نہیں لیا ہم نے پچھلے درس میں دیکھ لیا اب اس آئے مبارکہ کی تفصیل کی زمن میں بادشاہ نے ان عورتوں سے یہ کہا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش تو اس کے بھی جیسے پہلے میں نے آپ کو تفصیلات دی ہیں اس کے بھی دو محمل ہیں ایک یہ کہ ان میں سے ہر عورت خود اپنے لیے حضرت یوسف علیہ السلام میں تمعہ رکھتی تھی اور دوسرا یہ کہ سب عورتیں مل کر حضرت یوسف کو عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار کرتی تھی یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے کل رکھی اس مجلس میں عزیز مصر کی بیوی بھی حاضر تھی اور اس کو علم تھا کہ تمام تحقیق اور تفتیش اس کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے اس لیے اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی ممکن ہے اس کی اطراف کی وجہ یہ ہو کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کا ذکر کیا اور اس کا نام نہیں لیا اور اس کی پرورش کے جو حقوق تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے اس کا پردہ رکھا تو اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس حسن اخلاق کے بدلے میں ظاہر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر قسم کے گناہ اور تحمد سے بری ہیں اور یہ قرار کیا کہ گناہ اس کی جانب سے تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اپنا دامن بچالی تو اس آیت میں یہ الفاظ ہے نا حس حصل حق اس کا معنی ہے کہ حق واضح اور منکشف ہو گیا اور دلوں میں بیٹھ گیا جا گزین ہو گیا جب زمین پر اونٹ بیٹھ جائے اور قرار پکڑ لے تو عرب اس کے لیے پتا ہے کیا کہتے ہیں عرب کہتے ہیں حس حصل بعیر کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ بیٹھ گیا ہے زمین پر اور زجاج نے کہا یہ حس حصہ سے ماخوز ہے کہ عرب یہ اس الفاظ کو یوں بھی استعمال کرتے ہیں کہ حق کا حصہ حصہ باطل کے حصے سے الگ ہو گیا ہے تو حصے کے ممانے میں آتا ہے اس کے بعد آیہ نمبر ففٹی ٹو کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تو اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پسے پشت اس کے پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی جان لے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیتا تو آئیے اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بات ہے اور یہ کلام کون کر رہا ہے اس آیت کے بھی دو محمل ہیں ایک یہ کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ اس نے کہا اب اس نے کہا ایک مرجع یوسف علیہ تلام کی طرف راجع ہے کہ یہ پرونو انہیں نا اس نے کہا تو ایک قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قول عزیز مصر کا قول عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے کہ اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ وہ جان لے کہ میں اس کے پسے پوچھتا تو اب اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت مجاہد حضرت قطادہ اور حضرت عبو صالح یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اصح بات یہی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے کیونکہ باقی سٹیٹمنٹ اسی بات پر زیادہ فٹ ہوتی نظر آتی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے اور اس کو جامع البیان میں اسی طرح تفسیر امام ابن عبی حاتم میں اور اسی طرح زاد المصیر میں جمع کیا گیا ہے اگر اس کلام کا قائل حضرت یوسف علیہ السلام کو قرار دیا جائے تو اس پر یہ اعتراض اٹھے گا کہ اس سے متصل جو پہلی آیت ہے اسے پچھلی والی جو آیت ہے اس میں تو عزیز مصر کی بیوی کا کلام چل رہا ہے کہ اب تو حقبہ ظاہر ہو گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی اور پھر اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہوا تو یہ ایک بے ربط سی بات ہو جائے گی کیونکہ کبھی بھی پروناؤن ایک دم نہیں آ جا تھا کیونکہ پروناؤن جب آئے گا تو وہ ناؤن کی طرف راجے ہوگا کسی نہ کسی ناؤن کی طرف جائے گا کسی اسم کی طرف جائے گا اور پچھلے جملے میں اسم جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی ہے یہ بے ربط ہونے کی کیا وجہ ہے جبکہ یہ الگ الگ آئیتے ہیں وہ ایک الگ جملہ تھا یہ الگ جملہ ہے اور اس جملے کو پھر اس کے قیاس میں دیکھا جائے گا مثال کے طور پر سورة العراف میں آتا ہے آیہ نمبر ایک سو نو میں فراؤن کے قوم کی سرداروں نے کہا کہ بے شک یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے یہ آیہ نمبر ایک سو نو ہو گئی آیہ نمبر ایک سو دس پڑے فراؤن نے کہا یہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے سو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو پچھلی آیت میں ناؤن کون تھا ملا اور اگلی آیت میں چاہتا ہے چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اور تمام مفسرین کرام اس کے اوپر ایک ہے کہ یہ فراؤن کا جملہ ہے لیکن جملے میں نہ فراؤن کا ذکر ہے نہ پچھلے جملے میں فراؤن کا ذکر ہے اچھا اسی طرح قرآن کریم میں اس کی مثال ایک اور جگہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیا کفار کہیں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا یہ کفار ناؤن چل رہا ہے نا کافروں کا ناؤن چل رہا ہے تو فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا وہ صدق المرسل رسولوں نے سچ فرمایا تو حالانکہ فرشتوں کا ذکر نہیں ہے آیہ میں تو ایک ہی آیت کے اندر دو باتیں آ گئی دو ناؤنز آ گئے تو اچھا تو یہ اس کی ایک ایک ایکسپلینیشن ہو اچھا دوسرا محمل جو تھا نا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے اور اب یہ قول کے سابق قول سے متصل ہوگا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ اطراف اس لیے کیا کہ یوسف یہ جان لے کہ میں نے اس کے پسے پشت اس کے خلاف جھوٹ بول کر اور اس پر بہتان لگا کر خیانت نہیں کی تو آیہ کا معنی یہ ہو جائے گا اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے تو یہ علماء نے اس میں دو تفصیلات بیان کی اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے پسے پشت کسی کی خیانت نہیں کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کس موقع پر یہ کلام فرمایا تھا اس کے متعلق بھی دو قول ہے جب ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوٹ کر قید قانے میں آیا تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ تفتیش اس لیے کرائی کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پسے پشت خیانت نہیں کی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن جرائچ کا قول ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اور قول یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں آئے تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ تفتیش اس لیے کرائی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پسے پشت خیانت نہیں کی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پسے پچھ خیانت نہیں کی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حسن بسری حضرت مجاہد حضرت قطادہ اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا اور دحاق نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا دوسرا قول روایت کیا ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کے پسے پشت اس کی خیانت نہیں کی یعنی کہ میں خائن نہیں ہوں کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے پیچھے خیانت کروں اچھا اس میں ایک اور قول بھی آتا ہے زاد المصیر میں کہ تیسرا قول یہ ہے کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پسے پشت اس کی خیانت نہیں کی اور بادشاہ کی خیانت کی توجیہ یہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر کی خیانت کرنا بھی بادشاہ کی خیانت ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک چوتھا قول بھی آتا ہے لیکن وہ اتنا واضح نہیں ہے اس لیے اس کے اندر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی پر دلائل بھی دیکھتے چلیں کہ یہ آیتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاسمت اور پاکیزگی کی دلیل ہیں اس کے اندر چھے نکات ہیں ایک نکتہ اس میں یہ ہے کہ عزیز امیسل کی بیوی نے اطراف کیا کہ میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی دوسری بات اور مزید یہ ہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہیں تیسری بات اس کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اس قول میں سچے تھے اس عورت نے خود مجھے اپنے نفس کی طرف راغب کیا تھا جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں ہم پڑ چکے ہیں اور چوتھی بات کہ بے شک اللہ مجرموں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے یعنی جو شخص خائن اور سازشی ہوتا ہے وہ ضرور رسوہ ہو جاتا ہے سو اگر میں خائن اور سازشی ہوتا تو ضرور رسوہ ہو جاتا اور جبکہ اللہ نے مجھے رسوہ ہونے نہیں دیا اور مجھے اس عظام اور تعمت سے بری کرا دیا تو ظاہر ہو گیا کہ میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں اچھا پانچویں بات اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی جرم کیا ہوتا تو آپ اس بات کی ہرگز جرمت نہ کرتے کہ اپنے اوپر لگی ہوئی تعمت کی تفتیش اور تحقیق کرانے کے لیے بادشاہ کو پیغام بھیجتے ایسا اقدام تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اپنی پاکیزگی اور پارسائی پر یقین ہو اور کامل اعتماد ہو اور اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور تحارت پر پہلے ہی بھی یہ کہہ کر شہادت دے چکی تھی کہ سبحان اللہ یہ بشر نہیں ہے تو کوئی معزز فرشتہ ہے آیا نمبر 31 میں اور اب دوسری بار بھی انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی تو اسی طرح عزیز مصر کی بیوی نے پہلی بار بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی یہ کہہ کر بیان کی کہ میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا سو یہ بچ گیا آیا نمبر 32 میں اور اب دوسری بار بھی اعتراف کر رہی ہے کہ اب تو بات ظاہر ہو گئی ہے میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تو یہ چند نقاط ہیں ان آیات میں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کبھی زندگی میں کسی نہ کسی الزام کے تحت آئے ہوں وہ پاک دامن ہوں لیکن لوگوں نے انہیں نشانہ بنایا ہو آیات نمبر 52 میں ان کے لیے بڑی رحمت ہے اگر آپ نے کہیں کوئی معاملہ خراب نہ کیا ہو اور آپ پر تومت لگا دی گئے ہو تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیتا وقتی طور پر تو وہ بڑے اچھے بند کے سامنے آ گئے نا ایک تو deep down they know what they have done اندر کھاتے جانتے ہیں وہ انہوں نے کیا کیا ہے اور انہیں اندر ان کا زمین دستہ رہتا ہے ایک ذہنی تناؤ اور ایک ذہنی الچن کا شکار رہتے ہیں اور پھر وہ وقت دور نہیں جب ان کی خیانت سے پردہ اٹھ جائے اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے پھر کیا کریں گے جب سارا جگ دیکھے گا کہ یہ کیسے خائن اور کیسے خیانت کرنے والے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ سورہ یوسف میں اس آیہ مبارکہ آیہ نمبر 51 میں جب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور کہا ساس صاحب مجھے بتلاو کہ کیا معاملہ پیش آیا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو قل نہ حاشا للہ تو وہ بولی حاشا للہ اب حاشا للہ کا کیا معنی ہوتا ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ تاکہ آپ کے سامنے یہ بات دی اب حاشا للہ کہ ہم نے کسی اعتبار سے بھی ان میں ذرہ برابر نہ برائی دیکھی نہ کسی بھی قسم کی بے حیائی دیکھی حاشا بیسیکلی حوشن سے ہے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی جانور کو گھیر کر لانا کہ ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اچھا حاشا للہ کا ایک اور معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں سے توجہ ہٹا کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا یعنی یوسف علیہ السلام اس موقع پر اپنے رب کی طرف متوجہ رہے اور ہمارے معاملے پر کوئی دہان نہ دیا انشاءاللہ تعالی اس آیت کے بعد جو آیت نمبر 53 ہے اس کی تفسیر پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ